اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل ٹینشن فری کوکنگ آج میں آپ کے لئے بی بی فوڈ بنانے جا رہی ہوں ہم چاول اور کیلے کی پیوری یا سیری لیک ٹائپ ہم بنائیں گے بچے کے لئے اس کے لئے چیزیں ہمیں چاہیے یہ دیکھیں میں نے اپنی فرس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ چاول آپ نے اس طرح سے بچوں کے لئے صافت بوائد کرنے اس کے بعد آپ اس کو دب میں ڈال کے فریج میں ڈال سکتے ہیں یہ میں نے پہلے سے صافت بلکل وائل ہوئے چاول ہیں جنہیں میں نے پہلے سے اوبالا تھا اور فریج میں رکھ دیا تھا اسی کو جتنے مجھے چاہیے ہوں گے میں نکال کے اور اس کو تھوڑا سا میں گرم کر لوں گی پھر یوز کروں گی آپ اپنے حساب سے کم سے اگر کر سکتے ہیں میرے ماشا کا تین بچے ہیں تو میں اس کے حساب سے ان کے لئے یہ ڈالوں گی جتنا میں نے ان کو کھلانا ہوگا آپ جو ہے وہ اگر ایک بچے کے لئے بنا رہے ہیں اس کے حساب سے آپ اتنے ہی چاول ایٹ کریں گی ایک چمچ یا دو چمچ جتنا آپ کا بچہ کھاتا ہے اس کے حساب سے آپ اس کی بنایں گے یہ تقریبا میں نے اتنے چاول لے لیا ہے اس کے حساب سے مجھے تین پلیٹس پناہنے ہیں اس کو میں تھوڑا سا گرم کر لیتی ہوں تاکہ یہ ایزیلی میش ہو جائیں کیونکہ یہ فریج کے تھنڈے چاول ہیں آپ فریش بھی چاول باہل کریں یہ میں نے ہلکا سا اس کو مائکروویو میں آدھے سے ایک منٹ جو ہے وہ گرم کر لیا ہے اس کو اب میں بلینڈر جگ میں ڈالوں گی آپ نے اتنی کونٹرڈی نہیں لینا ہے آپ کا ایک بلی آپ نے اس کے حساب سے ایک یا دو ٹیبل سپون چمچ چمچ ایک یا دو ٹیبل سپون چاول لینا ہے میں نے یہ تین پلیٹس بنانے ہیں کیونکہ میرے ماشاءاللہ تین بچے ہیں میں نے ان کے لئے بنا رہی ہوں یہ میں صرف بنا کے آپ کو دکھا نہیں رہی بلکہ میں نے ان کو کھلانا بھی ہے اس لئے میں زیادہ ہی بنا رہی ہوں چاکہ مجھے دوبارہ سے نہ بنانا پڑے آپ اپنے حساب سے آپ کا اپنا کھاتا ہے آپ کو بتا ہوگا کہ یہ ایک ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون جتنا وہ کھا سکتا ہے آپ اس حساب سے بنائیں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اب اس میں میں چاول میں نے اٹ کرتے ہیں اب میں نے یہ تھوڑا سا دودھ گرم کیا ہوا ہے یہ میں ڈال دوں گی ایک چیز میں کو کلیر کر دوں کہ آپ نے بچے کو کبھی بھی ٹھنڈا کھانا نہیں کھلانا ہمیشہ آپ بچے کو تھوڑا سا وارم ہلکا نیم گھرم کھانا کھلانا اس سے وہ اس کو جلدی حضم بھی ہو جاتا ہے اور اس کے لئے اس کا گلہ بھی خراب نہیں ہوگا یہ میں اس میں دو ٹیبل سپون چینی کے اٹ کر رہی ہوں اس کے حساب سے اگر آپ تھوڑا بنا رہے ہیں چھوٹی والی چمچی یہ والی چمچی یہ چینی کی آپ ڈال دیں ایک لیٹ کے لئے اس میں میں اب اٹ کروں گی یہ میں پاس دو کیلے ہیں آپ کی کیلوں کی قوانٹریٹی اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تھکنس کی اوپر ہے اگر آپ کو پتلا لگ رہا ہے تو آپ کیلہ اور ڈال لیں اگر آپ کو کارا لگ رہا ہے تو آپ کم کر لیں گولوں میں پچھاPA دو کیلے ٹھیک ہوں اب میں اس کو بلینڈ کر رہوں گے میں آپ آپ کو بلینڈ کروں گے بلینڈ کر نگیں بلینڈ کیا کہ جھوم کریں خلاق تو آپ پچھتے گی میں آپ وز millones 2004 لایک pets اس کو آپ نے تب تک جو ہے وہ بلینڈ کرنا ہے جب تک کہ یہ بلکل دے دیکھیں سموتھ پیوری نہ ہو جائے میں اس کو پلیٹ میں ڈال کر دکھا ہوں یہ ریڈی ہو چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یہ 3 پلیٹس سیار کی ہیں تین بچوں کے لئے اپنے دو میری بیٹیاں ہیں بڑی جو کہ کھانے بینے کی بہت چور ہیں اور وہ کھانے بینے میں بہت تنگ کرتی آئی ہیں شروع سے اور جو بڑی بڑی بیٹی ہے وہ تو اس کے موہ میں کچھ ڈالو تو ساتھ ہی وہ وومٹ کر دیتی ہے تو میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح سے ان کو کھانا کھلا دیتی ہوں چاور روٹی جو کچھ بھی ہے اچھے سے سارا نکال لیا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں جانت سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی میں اس کو اور کلوز اپ میں آپ کو دکھاتی ہوں زیادہ آپ کو اچھے سے پتہ لگے یہ کتنی سکافت پیوری ہے اس کی دیکھیں آپ کلوز اپ میں پلکل سوفٹ ہے اس میں کوئی آپ کو دیکھیں چاول کا دانہ نظر نہیں آرہا ہوگا یہ آپ بڑی ایزی لی فور منت کے بیبی کو بھی کھلا سکتے ہیں فور منت سے لے کے آپ آن ورڈ کسی بھی ایش گروپ کے بچے کو یہ آپ کھلا سکتے ہیں تو کوئی اشیو نہیں ہے اس میں چاول ایڈ ہے اس میں تھوڑا سی چینی ایڈ ہے اور اس میں کیل آرہا ہے آپ چاول کی کوئنٹی بھی اپنے حساب سے کم زیادہ کرسکتے ہیں آپ کیلے کی کوئنٹی بھی کم زیادہ کرسکتے ہیں وہ اس کی ٹھیکنس کی اوپر ہے ٹھیکنس بھی آپ کم زیادہ کرسکتے ہیں چھوٹے بی بی کو کھلا رہے ہیں تو اس سے بھی زیادہ پتلا رکھیں اس کو تھوڑا سا دودھ الگ سے ایڈ کر کے اس کو مزید پتلا کر لیں اگر آپ زیادہ چھوٹے بی بی کو کھلا رہے ہیں اگر آپ سکس پلس بی بی کو کھلا رہے ہیں تو اس کے لیے اتنی تک نظر ہے وہ کافی ہے بی بی کو آپ کھائے کرا کے دیکھ لیں اگر بی بی سے نہیں کھایا جا رہا آپ کو پتا لگ جائے گا تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا حطلہ کر لیں تو بی بی اس کو ایزی لی کھا لے گا میرے بچے جتنے تھکنس کھاتے ہیں اس کے حساب سے ویڈیو گیا ٹھیک ہے جی ویڈیو یقیناً آپ نے دیکھی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ آپ کا بچے نے اس کو کھایا اس کو پسند آیا یا نہیں آیا اور اگر آپ کو ریسپی اچھے لگے تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس کو شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد اکھئے گا اور میری آنے والی نئے ویڈیوز بھی دیکھتے ہوئے گا Thank you so much اللہ حافظ